کریں دیکھئے ایک تلق حقیقت ہے لیکن انڈیا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کا پتہ پاکستان پن نہیں تھا اور پرویز مشرب کے دور سے یہی پلان تھا اس لیے جب انڈیا نے بارڈر پر بارڈ لگانے شروع کی مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس وقت بچیخ رہے تھے پاکستان کی اکمرانوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے لیکن پرویز مشرب نے بارڈ لگانی دی یہ ایک لحاظ سے خاموش اعلان تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم اور اس وقت پرویز مشرب نے کہا کہ بس یہ تو میرے پانچ من کا کام ہے اس کو اٹھانا اور ہٹھانا لیکن ان کی گربت مزید مضبوط ہو گئی پھر آپ نے دیکھا کہ بہت طریقے اور صلیقی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے چوک اور چھوراہوں میں گلی اور کوچوں میں پہاڑوں اور دیہاتوں میں جو مسلس جدوجہت وہاں کے اپنے لوگ کر رہے تھے بہت طریقے کے ساتھ اس ساری جدوجہت کو سبوتاش کیا گیا اور مجاہدوں کی اس پوری مومن کو ختم کیا گیا اور پاکستان کی حکومت یہ سب کچھ دیکھتی رہی اور اس کے بعد بھی اسی پالیسی کا ایک تسلسل ہے اگر سرینگرر پر اس وقت انڈیا نے قبضہ کیا تو اس کیلئے بھی ماحول پاکستان نے مہیا کیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کی حکومت نے ایک عرضی صبح ڈکلیئر کیا اور گلگت بلتستان کے لوگوں پر اس احسان کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ ملا کر تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں اور اس احسان کے بدلے آپ لوگوں نے اپنا وونٹ ہمیں دینا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی نے بھی جا کر وہ اعلان کیا مسلم لیگ بھی اس پر راضی تھی پی ٹی آئی والی بھی راضی تھے اور اسی چیز کو انڈیا گھومنڈ نے بیس بنایا کہ جو کام گلگت میں پاکستان نے کیا وہی کام اگر چند مہینے قبل انڈیا نے کیا تو اس میں ناجائز کیا ہے اور کل اگر استثواب رائے ہو تو یہ ایشو تو اٹھے گا کہ یہ تو پاکستان کا حصہ ہے اس لیے اس قضیے کو اس مسئلے کو دپنانے کے لیے ختم کرنے کے لیے اس ایشو کو خاموش کرنے کے لیے مسلسل انڈیا اور پاکستان کا ایک انڈرسٹیننگ ہے لیکن کل کر بات اس لیے نہیں مسلسل انڈیا اور پاکستانا انڈیا اور پاکستان تو موسیقی